میرا نام راجہ ہے اور میں ایک ہوں اس کو لوگ موٹلے کام کرتا ہوں تو آج کے اس ٹوپک میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ نوٹ ہیونگ پروپر کنٹرول آف دے سٹیرنگ تو ہم لوگ دو ویڈیو بنا چکے ہیں اور یہ ویڈیوز جو بن رہی ہیں یہ وہ ویڈیوز ہیں جو ڈیوی ایسن میں بتایا ہے کہ ٹین فالڈز جو لرنر کرتے ہیں ٹیسٹ کے دوران تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیوز آپ کے لئے ہیلپ کریں گے اس ویڈیو کے اینڈ میں میں نے ایک غلطی کو میں نے شو کیا ہے کہ کیسے لوگ اپنا سٹیرنگ کنٹرول لوس کر دیتے ہیں لیکن کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو کہ ڈیوی ایسن میں بتائی ہیں تو وہ میں آپ کو ویبولی ایکسپرین کر دیتا ہوں آئی ہوپ کہ آپ کو سننیاز جائیں گے ڈیوی ایسن ہمیں یہ بول لے کہ آپ جب بھی گاڑی چلا رہے ہیں ان کو کیا چاہیئے ایکزامنسو آپ کو جو سٹیرنگ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ سمودھری رہے ہیں یہ نہیں کہ آپ کبھی ٹائٹ پڑھا ہوا ہے یا بہت آپ عددس کو ہلا رہے ہیں لیکن آپ نے سمودھلی آپ نے سٹیرنگ کو پکڑھانا چاہیے ہمیشہ اور آپ نے جب بھی سٹیرنگ رائٹ کرنا یا لیفٹ کرنا ہے تو آپ کی جو ٹائمنگ ہے وہ صحیح ہونی چاہیے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے بہت دیر میں سٹیرنگ کر لیا یا بہت جلدی سٹیرنگ کر لیا آپ نے فلو کے ساتھ اپنے سٹیرنگ کرنا ہے اب جو ہمیں ڈیویے سے نے بتایا ہے کہ جو فالس میں ہیں تو ان میں جو سب سے زیادہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں ریپیٹیٹلی نوٹ سٹیرنگ اناف کہ کنٹینیوزلی وہ سٹیرنگ کو اناف نہیں کرتے ہیں اور یا سٹیرنگ بہت لیٹ کرتے ہیں ان اپروچ تو دے جنکشن جو وہ اپروچ کر رہے ہوتے ہیں جنکشن تو جب وہ لیٹ کرنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یا تو وہ سٹیرنگ اتنا نہیں کرتے کہ ان کو جب ترنگ سہی ہو سکے لیٹ پر یا وہ بہت جلدی کر لیتے ہیں کہ اگر وہ جلدی کریں گے لیٹ کرنگ تو گاڑی آپ کی کرب میں چڑھ جائے گی اگر آپ بہت دے میں کریں گے تو گاڑی آپ کی کرب سے بہت بائٹ جائے گی اس کا آسان سا حل ہے ہر کے سور بولتا ہوں کہ آپ جب لیٹ کرنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے جو بھی انسٹرکٹر ہیں وہ آپ کو ریفنس پوائنٹ بتا دیں گے ویسے جو میں نوملی بتاتا ہوں کہ جو لیٹ کا گاڑی کو جو پلر ہوتا ہے اس پلر کے کونے میں جب کو لگے کہ کرب ڈسپیر ہو رہا ہے تو اس وقت آپ اسٹرنگ کھمانا شروع کرنا ہوتا ہے تو یہ ایک ریزن ہے کہ لوگ کرتے ہیں کیونکہ وہ جب کرب پر چاہ دیتے ہیں ایکسا لیٹ کرنگ کرتے ہیں دوسر ریزن جو میں ڈیویر سے نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ نوٹ سٹرنگ اناف ون گوئنگ اراؤنڈ تو مسائل کو تو پہ آپ بینڈ میں جا رہے ہیں اور وہ بھی جا رہے ہیں رائٹ پہ جا رہے ہیں مسائل کو تو پہ تو یہ لیٹ جانے کے بھی جا رہے ہیں تو اب کیونکہ آپ کے اپنے سٹرنگ آپ کا بینڈ کے ساتھ ہونا چاہیے اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اتنا سٹرنگ نہیں گھما سکتے ہیں ادھر جاتے ہیں کہ گاڑی بہت ادھر رائٹ پہ نہیں چلے جائے گاڑی ان کی کرپ کو ٹچ ہو جاتی اور وہ کرپ پہ چڑھ جاتی ہے آپ لوگوں نے اکثر آپ لوگوں نے یہ دیکھا اگر راؤنڈ اپاوٹ اپروچ کرتے ہیں وقت کے لوگ رائٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی نہیں تھے کہ وہاں پہ کرپ بنا ہوتے گاڑی کرپ پہ چڑھ جاتی ہے اکثر تو یہ ہم نے خیال کرنا ہے کہ ہم نے فور پیننگ کرنے کے روڈ کے آگے بینڈ کیا بولے تو سٹیرنگ ہمارا ہمارا ہونے چاہیے تیسی جو چیز ہمیں ڈی بے سے نے بتا رہی ہے وہ ہے کہ سٹیرنگ لیٹ وین ٹرننگ رائٹ انٹو دی مائنر روڈ آپ جب میجر روڈ سے مائنر روڈ پہ آ رہے ہیں تو آپ کو جو سٹیرنگ ہے وہ بہت لیٹ ہوتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جسے آپ نے رائٹ ٹرن کر رہے ہیں اب آپ نے رائٹ ٹرن کی جو بہت سو لوگ دیکھا ہے جیسے آپ ٹرن رائٹ کر رہے ہیں جیسے آپ ٹرن رائٹ کر رہے ہوتے ہیں بہت سو لوگ سپیڈ لگانا شروع کر دیتے ہیں اس وقت سپیڈ کا کام نہیں ہوتا کیونکہ لوگ سپیڈ لگاتے ہیں تو گاڑی ان کی رائٹ ٹرنگ لگے بلکل دوسری کی روڈ پہ آتی ہے پھر آپ لوگ فارن سٹرنگ کر کے اس کو بولتے ہیں سوان نیک کیونکہ گاڑی ایک سے سوان نیک بن جاتا ہے آپ کا اس کا حل یہ ہے کہ آپ نے جب رائٹ ٹرننگ کرنی ہے تو آپ نے ہلکی سی سپیڈ لگانی ہے لیکن جب ٹرن کر لیں سپیڈ لگانے سے پہلے اپنے جو سٹریلنگ کو صدر کریں پہلے سب سے پہلے سٹریلنگ صدر کریں سٹریلنگ صدر کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے میرے شرک کرنا ہے اور پھر گریجویلی پروگریس لی بھی آپ نے سپیڈ بڑھانی ہے جو بلتی یہ لوگ کرتے ہیں سپیڈ بڑھا دیتے ہیں فون سپیڈ نہیں بڑھتی گریجویلی بڑھتی ہے آپ کو سٹریلنگ کا کنٹرول رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو لوگوں نے مردیوے سے بتایا کہ سٹریلنگ لیٹ موونگ آوٹ ٹو پاس پارک ویہکرس تو اب اگزامین نے آپ کو بولا ہے کہ آپ گاڑی کو پارک کریں لیٹ پہ آپ نے گاڑی کو پارک کیے لیٹ پہ آپ کو بلتے ہیں ڈرائب آف کر رہے ہیں تو آپ لوگ جو ہیں کیونکہ آپ لوگوں کا سٹریلنگ بہت لیٹ گھماتے ہیں پورا نہیں گھماتے ہیں تو وہ آگے جو پارک گاڑی ہوتی ہے اس کے بہت قریب سے نکال کے لے کر چلاتے ہیں یہ بھی آپ کا سیئرس فولڈ میں آگا کیونکہ ہم جب بھی گاڑی کو نکال کے جائیں گے ہم نے ون میٹر کا ہم نے سپیس دینا ہوتا ہے کلیرنس کا اور جب آپ کو اگزامین نے بولتا ہے کہ پارک کریں لیٹ پہ جو یہ بھی بہت کومن فولڈ ہے کہ جب لوگ پارک کرتے ہیں وہ اتنی قریب چلاتے ہیں کرپ کے وہ کرپ کے اوپر چڑھاتے ہیں گاڑی تو یہ بھی ہم نے نہیں کرنا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کے ان میں میں چھوٹی سی ویڈیو بنایا ہے کہ میں راؤنڈ بار پر میں رائٹ ٹرم کرنا ہوں اور میں نے غلطی کیا کیا ہے کہ میں جب جا رہا ہوں بینٹ پہ میں نے بہت زیادہ سپیڈ لگائی بھی ہے اور جو مجھے اگز دینا تھا تو میرے سٹیلنگ کنٹرول مجھے لوس ہو جاتا ہے پھر مجھے اقدم سے پھر ہارش بیرکنگ کر کے مجھے پھر سیدھا کرنا پڑتا ہے کونسی کیونسز بہت سارے پیچھے گاڑی مجھے ہٹ کر ستی ہے لوگوں کو نہیں پتے کہ میں کہاں جا رہا ہوں کیونکہ میں نے رش کیا ہے میں نے سپیڈ لگانے ہی کوشش کی ہے سٹیلنگ کنٹرول پر دھیان نہیں کیا ہے اگر آپ اسی کی دوسری ویڈیو دیکھیں تو میں نے اس کے اندر بلکل جو ہے سموڈلی میں آیا ہوں میں نے کوئی سپیڈ نہیں لگا یہ بینڈ پر جب میں نے بینڈ جوائن کر لیا نہیں روڑا گیا پھر میں نے چیک کیا ہے سٹیلنگ کو سیدھا کیا اور پھر آسا ایسا میں نے اسپی سپیڈ لگانے شکر دیا تو آئی ہوں پہ یہ ویڈیو آپ کو ہلپ کریں گی اور آپ لوگ پلیز اسی طرح سے ویڈیو کو میں لائک کرتے رہیے آپ کو پتا ہے کہ میں یوٹیو پہ بھی ہوں انسٹرگرام پہ ٹک ٹوپ پہ سب جوہوں پہ میں چینل ہے جہاں جہاں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ بھی ہے تو اس کو پلیز لائک کیجئے ویڈیوز کیونکہ آپ کی سپورٹ کی وجہ سے میں ویڈیو بناتا ہوں میں اور میں انشاءاللہ باقی جو ریمیننگ ٹاپکس کی ویڈیوز ہیں وہ بھی بہت جلدی اپروڈ کروں گا تینکیو